سورہ کوسر کا یہ وظیفہ بڑی مشکل سے ملا ہے دو سو عرب بھی مانگو تو انشاءاللہ تعالی ملیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین کرام آج آپ کو سورہ کوسر کا ایک بہت ہی نیاب اور مجرب وظیفہ بتا رہے ہیں آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف تین دن کرنا ہے صرف تین دنوں کے اندر اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھوگے آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ تین دنوں کے اندر اندر پورا ہو جائے گا آپ کا مقصد کوئی بھی ہو آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو چاہے آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھوگے آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ تعالی تین دنوں کے اندر ہی اندر پورا ہو جائے گا لیکن واضح کر دیں کہ آپ نے یہ وظیفہ صرف جمرات جمعہ اور ہفتے والے دن ہی کرنا ہے یعنی جمرات سے شروع کریں اور ہفتہ کو مکمل کر لیں آپ نے تین دن یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی آپ چاہے یہ وظیفہ اپنے خود کی شادی کے لیے کر رہے ہیں یا پھر آپ کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس میں بھی کامیابی بھی لے گی اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے دشمن ہیں اور ان سے چھٹکارہ پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اگر کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس سے شادی ہی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ کی کوئی بھی حاجت ہو کوئی بھی مقصد ہو آپ اس وظیفے کے ذریعے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں آپ نے صرف تین دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ تین دن کے اندر ہی اندر آپ کا ہر جائز مقصد پورا ہو جائے گا اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے دروش شریف لازمی پڑھیں دروش شریف آپ ہمیشہ ہی ابراہیمی دروش شریف پڑھا کریں آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے تمام مسلمان اچھی طرح جانتے ہیں کہ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے اس کی تین آیتیں ہیں اور یہ قرآن پاک کے تیسویں پارے میں ہے آپ کی کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی مقصد ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مقصد صرف جائز ہی ہونا چاہیے اس کو ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کا وظیفے پر ہی ہونا چاہیے دل میں کوئی بھی وسوسہ نہ آئے انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے ماں کی ہر دعا قبول ہوگی آج کا وظیفہ خاص طور پر ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو شدید پریشان ہیں جو اکثر کہتے ہیں کہ ہم مالی طور پر شدید پریشان ہیں ہمارے رزق میں رکاوٹیں ہیں ہمارے رزق میں مسئلے مسائل ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں ہمیں تو صرف نقصان ہی ہوتا ہے ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا رزق بالکل بند ہو چکا ہے کوئی راستہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا اندھیرے میں ہی ٹام اپ کوئیاں مار رہے ہیں آپ ہی ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں ہم ایسا کون سا خاص وظیفہ پڑھیں لیکن اگر کوئی وظیفہ کریں بھی تو ہمارا کیا گیا کوئی بھی وظیفہ اثر ہی نہیں کرتا تو ناظرین کرام آج ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے رزق اور دولت کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی وہ سارے کے سارے حل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں جن لوگوں کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے ان کا قرض بھی ہو اتر جائے گا کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور جو بندہ نوکری کے لیے شدید پریشان ہے رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب مسائل کے لیے آپ کو اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پر کر سکتے ہیں یہ شک آپ اسے چلتے پھرتے کر لیں یا پھر جہاں بھی آپ موجود ہوں کچن میں موجود ہوں جار پائی پر ہوں سفر میں ہوں یا گھر میں کوئی کام کر رہے ہوں باہر کسی پارک میں چہل قدمی کر رہے ہوں یا پھر کھیتوں میں کام کر رہے ہوں آپ بہ آسانی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں